وہ ڈالی جا سکتی ہے نئے مقدمے میں اور بیلز کی حد تک بھی ہم نے صدا کی کہ ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج نہ دی جائیں آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹا میں جو وکیل صاحب قتل ہوئے تھے وکیل عبدالرازق اس کیس میں سپریم کورٹ نے چوبیس تک خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے منع کیا ہے تو وہ کافی بھی کورٹ میں پروائیڈ کی گئی اور یہی صدا کی گئی کہ بیلز خارج نہ کی جائیں لیکن نہ جانے کیوں جتنی پچھلی تاریخیں ہوئی ہیں ہر تاریخ کی اوپر سرکار کی طرف سے آرگومنٹس جان بوجھ کر نہیں کیے گئے کہ اگر آرگومنٹس ہو گئے خان صاحب کی بیلز کنفرم ہوں گی آج کورٹ میں بھی یہ بتایا گیا کہ اس سے واضح ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے انہوں نے پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ بیلز جو ہی خان صاحب کی ایک مقدمے میں گرفتاری ہوگی تو دوسری بیلز بھی خارج کر دی جائیں گی اور پھر گرفتارییں ڈالی جائیں گی آج جب ہی ہم اس کے بعد جس سے کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں وہاں پر مختلف خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہم اس صدا کریں گے کہ خان صاحب کو پروڈیوز کیا جائے اور ان کی موجودگی میں آرگومنٹس ہو میرٹ کی اوپر جو بھی فیصلہ ہو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے بشرا بی بی آج ڈسٹک کورٹ میں پیش ہوں گی خانہ کوسار کے اندر ایک ایف ای آر درج تھی توشہ خانہ کیس کی آپ کو پتہ ہے مختلف کاروائییں چل رہی ہیں تو یہ وہی کاروائی ہے جس میں وہ پیش ہونے جا رہی ہیں ایک کیس نیب کے اندر چل رہا ہے ایک کیس جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور ایک کیس یہ ڈسٹک کورٹ میں ہے اسی کیس میں ساتھ دوشرا بی بی کو بھی شامل کیا گیا تھا تو آج وہ وہاں پر دس بجے پیش ہوں گی اور اس کے بعد ہمارا پرورام ہے اٹک جیل جانے کا بار بار ہم نے صدا کی جیل حکام سے کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ کوٹ نے واضح طور پر حکامات دے دیئے تھے جس کے مطابق کوٹ نے یہ فیصلہ دیئے تھا کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے جیل مینول کے مطابق یہ ہے کہ ہفتے میں منڈے سے لے کر سیسے ڈے تک پورا ویک ملاقات کے لیے اجازت ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک بند آئے گا یا دو بندے آئیں گے تو لہٰذا ہم نے اڈیشنل ہوم سیکٹری صاحب سے سپریڈنٹ صاحب سے ہر ایک بندے سے رابطہ کیا لیگل ٹیم کی اجازت دی جائے ساتھ میں یہ صدا کی کہ ڈاکٹر اور ان کی جو جماعت کے لیڈران ہیں سیسی ان کی اور ان کی فیملی کی اجازت دی جائے لیکن نہ جانے کیوں وہاں سے انکار آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک بندہ آئے گا جو بھی ملنے کے لیے خواہش رکھتا ہو ایک سے زیادہ بندوں کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور آج ملنے کے لیے ہم اٹک جیل جا رہے ہیں خان صاحب سے آج ملاقات ہوگی میری بھی کوشش ہوگی کہ صاحب میں ملاقات کروائی جائے کہ ہم ان سے پاور آف ٹارنی اور مزید انسٹرکشنز لے سکیں اور جو ہی اس کے بعد ملاقات مکمل ہوگی تو مزید میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا آج کی حد تک جو کیسز تھے تینوں میں ہم پیش ہوں گے اور باقی جو کیسز ہیں وہ ابھی ہم بس ایک وڈ میں پیش ہوں گے تینکی